اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اُر سے عبید الولیاء پہ میں منقبت کے چند اشارت پیش کر رہا ہوں اور اب بغور سمات فرمائیں عبید الولیاء کی ذات کو ہی کیا سمجھ پائے عبید الولیاء کی ذات کو ہی کیا سمجھ پائے عبید الولیاء کی ذات کو ہی کیا سمجھ پائے عبید الولیاء کی ذات کو ہی کیا سمجھ پائے یہ دھاوا کے ماہ تاب کو ہی کیا سمجھ پائے یہ دھاوا کے ماہ تاب کو ہی کیا سمجھ پائے وہ برستی ہے یہاں انوار کی بارش سنو لوگو برستی ہے یہاں انوار کی بارش سنو لوگو یہاں انوار کی بارش سنو لوگو یہاں حسنین کی خیرات کو ہی کیا سمجھ پائے یہاں حسنین کی خیرات کو ہی کیا سمجھ پائے اور حضرت کے دونوں صاحبزادوں کی بارگاہ میں یہ شہر پیش کراؤں بغور سماعت فرمائے یہ دونوں فول ہیں ان کو خدا تو ہی سلامت رکھ یہ دونوں فول ہیں ان کو خدا تو ہی سلامت رکھ کہ ان میں ہے روحانی بات کو ہی کیا سمجھ پائے عبید الاولیاء کی ذات کو ہی کیا سمجھ پائے اور چوسہ کی سرزمین پر عقیدت کی بات جب آ گئی تو عبید الاولیاء اپنے سینے کو تان کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر گولی چلے تو سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے عبید تیار ہے اس عقیدے کو میں اپنی شاعری میں پیش کراؤں بغور سماعت فرمائے عبید الاولیاء کی ذات کوئی کیا سمجھ پائے رضا کے شیر تھے اور نجی دیوں پہ کہہ رہی تھے حضرت رضا کے شیر تھے اور نجی دیوں پہ کہہ رہی تھے حضرت لدنی علم کی اوقات کوئی کیا سمجھ پائے لدنی علم کی اوقات کوئی کیا سمجھ پائے مقتہ دعاوں کے ساتھ بغور سماعت فرمائے سنا اللہ آئے تم پر فر سنا اللہ آئے تم کو فر میسر ہو گئی مدہت سنا اللہ آئے تم کو فر میسر ہو گئی مدہت کہ کیسے لکھتا ہے تو نات کوئی کیا سمجھ پائے او بید اللہ اولیاء کی ذات کوئی کیا سمجھ پائے یہ دھاما کے ہیں ماہیتا بھو کوئی کیا سمجھ پائے